کہ ایک خوبصورت جنور انسپیکٹر ہمارے سامنے موجود ہے میں پاس جنور ہے اس کا وزن چھ من ہے دس سال سے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں میں کوالیٹی انسپیکٹر ہوں اس کام کو آپ اپنا جی لگا کے کریں انشاءاللہ یہ آپ کو ڈبل پرافٹ دے کے جائے گی لوگ صرف سوید کپڑے لگا کے اور بوٹوں کو پالش کر کے صرف وزار میں ایک چکر گھومتے ہیں آتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا سبق ہے ہم یہاں پہ انڈویسٹ کریں تو ہم اتنا کما سکتے ہیں کہ جتنا ہم فرق نہیں کما ابھی جنور کی جو ہے وہ خوبصورتی اور رنگ کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے ابھی عید ہے اور عید پہ آپ کو پتا ہے کہ جنور کا وزن نہیں دیکھا جاتا ہے تین سال انہوں نے سعودیہ گزار کے یہی اصل ذرب لگایا کہ ہم لوگ اگر یہاں پہ محنت کریں تو اللہ کی ذاتھ ہمیں وہاں سے یہاں دیول رزق دے گی اسلام علیکم علیکم اسلام عید بھائی اچھا اپنا تھوڑا سا تعرف کروائی گا عید بھائی میرا نام عدیل ہے اور میں بیسکلی دیرکوڑ کا مقامی ہوں اور میں گزشتہ دس سال سے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے جتنی لوگوں کی جیوز ضروری کرتے ہیں اس سے اگر تھوڑی محنت ہم یہاں کریں تو ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا بھائی تھے میں چھوٹی عید پہ آیا تھا چھوٹی عید کے بعد یہ میرے تایہزاد بھائی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر ہم یہاں پہ محنت کریں تو ہم یہاں پہ اندرسٹ کریں تو ہم اتنا کما سکتے ہیں جتنا ہم فارن میں کما سکتے ہیں تو آپ نے وہ جاب چھوٹ دی میں نے وہ جاب نہیں چھوٹ دی میں پارٹ ٹائم یہاں پہ آکے گھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں کوئی اپنا ساتھ ٹائم پہ اندرس کروں اور میرے ساتھ میں جتنے بھی لوگ صرف سوید کپڑے لگا کے اور بوٹوں کو پالش کر کے صرف وزار میں ایک چکر گھومتے ہیں آتے ہوں ان کے لئے ایک چھوٹا سا سبق ہے میں ماشاءاللہ میں کیا جاب کرتے ہیں میں قوالیٹی انسپیکٹر ہوں سیول قوالیٹی انسپیکٹر ہوں اور بہترین جاب ہے قوالیٹی انسپیکٹر کا رول یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی سیول کنسٹرکشن جو بھی ہے اس میں آپ کو یہ قوالیٹی کا میار کو چیکن ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ ہماری یہ روڑے بھی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ تو ایک برائے نام قوالیٹی کا کام ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ماشاءاللہ کوئی بھی کام ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ چیکن چیکن بیلنس کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ پاس ہوتی ہے اس کے بل کلیم ہوتا ہے اس کا آئیڈیا آپ کو انہوں نے دیا کہ گھر بیٹھنے کے بجائے اس پہ انویسٹ کرو مارکٹ میں کیا ہے ہمارے جانوار کیا ہیں ہمارے ٹریڈیشنز کیا ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اب اصل میں ہمارے جتنے بھی یوتھ ہیں انہوں نے محنت چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے بالکل جو ہے کسی بھی قسم کے کام کرنے کو اپنی توین سمجھتے ہیں میں سب لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ کم از کم کوئی نہ کوئی سے کسی کے آگے آتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی محنت کریں اور یہ سنت الرسول ہے اس کام کو آپ اپنا جی لگا کے کریں انشاءاللہ یہ آپ کو ڈبل پروفٹ دے کے جائے گی اور سب سے بڑی بات میں سب کو یہ میں ایسی دیتا ہوں مجد بھئی آپ کے تھرو کہ دیکھیں کسی کے آگے آتھ پھلانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی رزقی حلال کی کمائی کریں محنت سے کام کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات اس میں برکت بھی دے گی چھوٹے سٹاپ سے شروع کریں بڑے پہ جائیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ قوم کی طرف نہیں جاتے اور ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس جتنا بھی جنویر ہے یہ لوکل جنویر ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی بندہ یہ جنویر لے جائے گا تو اس کا گوشت جو کھائے گا اس میں اور پنجاب کا جو جنویر اسپیشلی جو ونڈے کی پیدا ہوا رہے اس میں فرق آپ کو واضح نظر آئے گا کتنی انویسمنٹ کی ہے دیکھیں اس سارے میں یہ آدھا کم تو تعلق بیس پہ ہو جاتا ہے تعلق بیس پہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے ریفرنسز ہیں تو آپ دو لاکھ کا مال جو ہے دو لاکھ روپے دے کے تو آپ دس لاکھ کا مال اٹھا سکتے ہیں اب یہ جو میرے بھائی ہیں یہ رگولر کام کرتے ہیں یہاں پہ یہ خالی قربانی کا سیزن نہیں لگاتے بلکہ یہ بارہ مہینے کسی کو شادی بیعہ کے لیے آرڈر کا گوشت چاہیے کسی کو ختم کے لیے چاہیے کسی کو دعوت کے لیے چاہیے چھوٹا گوشت بڑا گوشت جس طرح کا بھی گوشت چاہیے یہ میرے بھائی پروائیڈ کرتے ہیں ان کا نام خورم ہے اور ان کا یہ یہاں ٹاور کے نیچے جو ہے مسجد کے پاس ان کا یہاں پہ پورا بڑا ہے وہاں پہ کمپلیٹ سٹ اپ ہے اور یہ بھی بھائی ماشاءاللہ سعودیہ سے ہو کے آئے تین سال انہوں نے سعودیہ گزار کے یہی اصل ضرب لگایا کہ ہم لوگ اگر یہاں پہ میند کریں تو اللہ کی ذات ہمیں وہاں سے یہاں دیول زیر رسک دے گی دیکھیں کہ میں آپ کو چھوٹا سا مشہورہ دیتا ہوں الحمدللہ ہمارا جو علاقہ ہے ایک سرسبل سا علاقہ ہے یہ بہت بڑے پیماننگ کی انیویسٹر آپ نہ کریں جو لوگ یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کے طور پر میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں الحمدللہ آپ یہاں سے اوپر کھوٹلی کی طرف جائیں گے تو آپ نے سرسبزہ سبزہ دیکھا ہوگا جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس سے دنبے گزرتے ہیں وہ موائشی لے کے وہ ماجرین جو ہمارے پاس سے گزرتے ہیں آپ ان سے چھوٹے چھوٹے جنور لے لیں ہر سال کے لیے دیکھیں اگر ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو ہمائے کہتے ہیں کہ ہم بڑی انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے آپ ایک چھوٹا جنور ان سے پانچ ہزار چھوٹا چھوٹا جنور لے سکتے ہیں اس جنور کو آپ صرف ایک سال اس کو رکھیں اور ایک سال بعد قربانی میں آپ اس کو فروض کریں کہ وہ آپ کو ایک اچھا بلا ایک رزنیبل آپ کو منافع دے کے جائے گا ایک چھوٹے لیول کی انویسمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ پھر آج سائز سکر کے آپ بڑے لیول کی انویسمنٹ تک بہن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت انویسمنٹ ہے تو آپ پہ پنجاب یا پاکستان جانے کے بجائے یہاں لوکل محلے سے آپ مال اٹھانا شروع کریں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ایک رزنیبل منافع دے کے جائے گا ہمارے معاشرے میں ایک کنسپٹ ہے نا کہ اگر آپ جنوروں کا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ باپاری اچھیا ہمارا مال یہ نہیں کچھلو ادار ہ نہیں کچھلو ہم سے پیسے نا دین لگا یہ غلط انپرشن پیادا پریسپشن بنیズی غلط دیکھیں میں آپ کو ایک مزرگ بات بتاؤں کہ ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو چکے ہم لوگ مری کے لوگوں پہ انکھیں بند کر یقین کر سکتے ہیں اخوانستان کے لوگوں پہ انکھیں بند کر یقین کر سکتے ہیں قابل کے لوگوں پہ انکھیں بند کر یقین کر لیکن اپنے بھائیوں پہ جو ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آگے بھی چھوک بھی گئے تو ان کا زمین ان کی جائداد ان کا مرنہ جینا یہی پہ ہے ہم ان سے پیسے لے لیں گے اگر کوئی بندہ آپ سے یہاں سے فراد کر کے اخوانستان نکل جاتا آپ بتائیں کہ اس بندے کی ایک سکسہ وہاں سے جا کے پیسے لیں آپ پشاور سے جا کے کسی سے دو روپے ریکاور نہیں کر سکتے یہ تو بہت دور کی بات ہے بتائیں کہ اپرال جو ریڈز ہیں وہ کیا ہیں ابھی جانور کی جو ہے وہ خوبصورتی اور رنگ کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے ابھی عید ہے اور عید پہ آپ کو پتا ہے کہ جانور کا وزن نہیں دیکھا جاتا ابھی ما شاء اللہ ابھی یہ ہمارے پاس جانور ہے اس کا وزن چھ من ہے اس کا وزن چھ من ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے انشاءاللہ مناسب سے مناسب ترین کر کے موسکوی جانور دیں گے یہ جانور آپ کو چھ من کا جانور ہے یہ آپ کو آخری دو لاکھ پہنٹالیس ہزار میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ چھ من کا جانور ہے یہ ہمارے پاس چھوٹا جانور ہے آپ اس کی شکل و صورت سب سے پہلے ایک دفعہ کر آپ کا کیمرائمین دکھا سکے آپ اس کی شکل و صورت دیکھیں آپ کو مناسب لاغ سے بھی مناسب کر کے ایک لاکھ پہنٹالیس ہزار میں ہم یہ آپ کو دیں گے اس میں اس کا وزن کتنا ہوگا اس میں تقیرم ساڑھے تین من سے اوپر کا وزن ہے اور یہ دیسی جنور ہے اس کا گوشت اس کا گوشت جو ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی چیز کا گوشت کھایا اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مثال آپ ویسے ہی لے سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے بزار میں وہ فارمی مرگا ہوتا ہے پر ایک دیسی مرگی ہوتی ہے ان دنوں کا کمپیریزن کریں تو وہ تو چالیس دن میں مرگی کہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور دیسی جنور اگر اس کی بات کریں تو یہ آپ کو آخری ایک لاکھ بیس ہزار کا یہ جنور اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا وزن تین مند کے قریب ہے تین مند سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہے اوپر ہے نیچے نہیں ہے اوورال یعنی کہ تھوڑا ریٹ آئی ہے اوورال ریٹ آئی ہے لیکن ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی کسٹمر آئے وہ خالی ہم سے نہ جائے وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈول سوہنے اصل میں حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو باہر سے آگائی نہیں ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ باہر ہم جا رہے ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہاں سے ائرپورٹ میں جہاز پہ بیٹھا وہاں ائرپورٹ پہ اتروں گا تو کوئی درخت لگا ہوا ہے جس سے پیسے اتاروں گا اور میری جبیں فل ہوں گی اور میں سیدھا پاکستان بیجوں گا لیکن اصل میں حقیقت اس سے بہت زیادہ مختلف ہے حقیقت میں یہ جو ہم لوگ یہاں سے محنت مزدوری کے لئے وہاں پہ جاتے ہیں آپ یقین مانے کہ باون ڈگری سنٹی گریڈ جب ہمارا کوئی پاکستانی بھائی وہاں باہر کام کرتا ہے تو ہمارا دل خون کے انصور ہوتا ہے اور تنخواہیں ان کی کتنی ہوتی ہیں ہمارا ایک مزدور جا کے وہاں پہ کام کرتا ہے ہزار ریال بارہ سو ریال پہ وہاں پہ کام کرتا ہے اور بارہ سو ریال کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صوبہ وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور ناشتہ بھی اس کو اپنے کمرے میں نصیب نہیں ہوتا اس کے بعد سائٹ پہ وہ آٹھ بجے جا کے وہ تھنڈی روٹی کا ناشتہ کرتا ہے جو یہاں پہ جو بندے دس دس بجے اٹھتے تھے اور دس بجے اٹھ کے جن کے سو سو نخرے ہوا کرتے تھے بھائی کہ ہمیں یہ ایسی روٹی چاہیے ایسا کھانا چاہیے میں جب یہ باتیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے بھائیوں پہ میں افسوس کرتا ہوں کہ بھائیوں ہم وہاں پہ محنت کر لیتے تو ہمیں آج یہ دنہ دیکھنے پڑتے اور اس کے علاوہ بھی سب لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ ایک اچھے تعلیمی آفتہ ہیں تو آپ باہر جائیں وہاں سے ایک اچھا سرمایہ کمائیں لیکن وہاں اس کو شارٹن بنائیں یہ نہیں کہ آپ اس کو رگولر ویسٹ پہ وہاں پہ اپنی امادگاہ بنائیں آپ وہاں سے کمائیں اپنے ملک میں آپ کے انویسٹ کریں اپنے ملک کو بھی فائدہ ہو اور اپنے جو آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں ان کو بھی آپ مستفید کریں میرا تو یہی پیغام ہے سب لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن جو لوگ اچھی کسی جاب پہ جا رہے ہیں وہ ضرور جائیں لیکن لیبر ٹیپ کے عوام سے مجھے میں یہی ریکوست کرتا ہوں کہ بھائیوں چھوٹے 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 کم و بیش تعداد ہو سکتی ہے وہ کشتی میں وہ بچائریں آپ نہیں جان کی ان کی آخر ان کے بھی گھر ہیں ان کے گھروں میں ابھی کیا عالم ہوگا تو سب لوگوں کو میں یہ ریکوست کرتا ہوں کہ آپ چھوٹا موٹا اپنے انویسٹمنٹ یہاں کرو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو فائدہ دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت جنور اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس طرح کے کئی اور جنور بھی ہیں لیکن ہماری نظر جو ٹھہرتی ہے نا اس جنور کے اوپر ٹھہر رہی ہے اس سائیڈ پہ ہم آپ کو وہ جنور دکھا رہے ہیں ایک بیل ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا وزن تقریباً چھے من کے لگ بگ ہوگا اور اس کی قیمت گیا ہے بتائیے گا بیسے السلام علیکم بھائید بھائی شکریہ آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہم کو اپنے کیمٹی بیس میں سنے بک دیا یہ جنورہ ہمیں اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لکھ ستر ہزار پی دو لکھ ستر ہزار تو فائنل تقریباً کتنا فائنلی ڈیمانڈ اس کی ہم دو پہنٹالیس میں ہم اس کو فائنل کر دیں گے چھیک ہے تو اس کا تقریباً وزن کتنا ہوگا چھے منت سے اباب ممکن جو چھیک ہے تو آپ کس طرح اسٹیمنٹ کیسے لگاتے ہیں کہ اس کے وزن اتنا ہوگا چھے من ہوگا تین من ہوگا دو من ہوگا یہ بات یہ ہے وزن کی کہ جو بنا پراپرلی کام کرتا ہے وہ زب بھی کرتا ہے سب سب سے سب سے آئیڈیا ہو جاتا ہے پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے اس حساب سے کہ جب اتنا یہ نکل جائے گا یہ جنورہ ڈائیس سے پانے تین من جنورہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پرائز یہ ایک پہنٹالیس اس کی پرائز ہے یہ تو بلکل چھوٹا نہیں ہے بہت چھوٹا نہیں ہے یہ چھوٹا ہے لیکن دنوں سے اس کا یہ ہوتا ہے دنوں سے دونڈا ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے بھائی جنورہ کہ یہ دونڈ گڑے دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے یہ دونڈا ہوتا ہے باقی عمر میں اس طرح سے آئیڈ بندے کو پورا ہے یہ ہم صرف اسی ازار پر میں دے رہے ہیں اس میں کتنا بزن ہوتا ہے اس میں دو سے ہوا دو مان ہو سکتا ہے کوئی لوگ کے اختیزاد کم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ جو ساتھ میں یہ جنورہ ہے اس کا بھی ڈائی پانے تین من جنورہ ہے یہ بھی اسی ازار وہ اس سے پیچھے والا وہ چھوٹا ہے وہ ہم ستر ہزار ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو اس سائٹ پہ اور بھی جنور موجود ہیں اور یہ جو جوڑا ہے کالا یہ کتنے کا ایک پچ بن اس کی کیموز کر رہے ہیں ایک پچ بن جی ٹھیک ہے اس میں کتنا وزن ہوگا اس نے چار منت سے اپنے اور وہ جو جوڑا ہے نہیں جوڑا ہمارا ہے ہم دو اٹسی دیمانڈ کر رہے ہیں دو اٹسی دونوں کی دونوں کی دو اٹسی یعنی کہ ایک چالیس اچھے آپ کا رابطہ نمبر کیا ہے ہمارا رابطہ نمبر ہے 0344 10 6 سوچے راتھر